نباشران لوگ سبا اور ودھان سبا کے لیے جو افشناک تھا اس کے پرنام یعنی فائنل ریزلٹ سامنے آ چکے ہیں اور ریزلٹ بی جی پی کو بے عدی چوکا رہے ہیں کیونکہ چودہ راجعوں کی قریب 29 ودھان سبا سیٹے اور تین لوگ سبا سیٹوں کے فائنل ریزلٹ سامنے آ چکے ہیں اس میں ان امیدبار کہینے کہیں باجی مارتے ہیں جس میں سٹسے نہ کہینے کہیں ایک بڑا یہاں پر کہہ سکتے ہیں چوکا دیا ہے سبی کو اور اسے میں لوگ سبا کیلئے اگر بات کریں تو تینی سیٹوں کے پرنام سامنے آ چکے ہیں اس میں اگر بات کریں تو کن 잡아 مدبر اشکی ایک سیٹ کہیں نہ کہیں بی جی پی کے پالے میں جرور گئی ہے لیکن مدبر اشک یہ لوگ سبا سیٹ کہیں نہ کہیں بی جی پی کو یہاں پر جیت ملی ہے لیکن منڈی لوگ سبا سیٹ فر بی جی پی کو بڑا جھٹکا ہے کیونکہ منڈی لوگ سبا سیٹ بی جی پی سانزت کے چلتے کھالی ہوئی تھی اور بی جی پی یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ پھر سے منڈی لوگ سبا سیٹ پر وہ جیت حاصل کر لیں گے لیکن اس وار کانگریس نے باجی ماری ہے کانگریس کو جیت ملی ہے بچل پردیش کی منڈی لوگ سبا سیٹ پر لیکن اس سے بھی بڑا یہاں پر جو کھیل ہوا ہے وہ ہوا ہے دادر ناغر حویلی جادو تو دادر ناغر حویلی پر سیف سینہ نے باجی مار لی اور سیف سینہ نے اب دعویٰ کر دیا ہے کہ دادر ناغر حویلی کی راستے وہ دلی کی طرف بڑھنے والے ہیں ترکیہ یہ بڑا سنکیت ہے یہ تو آنے والا بکتی بڑھائی کا لیکن دادر ناغر حویلی پر سیف سینہ کی جیت ہوئی ہے یہ کہیں دے کہ بی جی پی کو چندہ میں ڈال سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ بی جی پی کو ایک اور ادھاج یہ جہاں بی جی پی کو ڈر ستھا رہا ہے ایک چندہ میں ستھا رہی ہے کیونکہ بنگال میں مکتا دیدی کا اگوافر سے زادو چلا ہے اور چاروں کی چاروں سیٹوں پر اگوافر سے انہوں نے جیت حاصل کی اس سے پہلے بھی جو افچناب ہوا تھا تینے بدن سوا سیٹوں پر اس ور تینوں سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی ایک واپر سے افچنام میں چاروں کی چاروں سیٹوں پر بی جی پی نے جیت حاصل کی ہے لیکن اس سے بھی بڑا جھٹکا بی جی پی کو لگا ہے ہمارچل پردیش میں جا دوستہ ہمارچل پردیش میں بی جی پی کو بڑا جھٹکا ہے کیونکہ افچنام میں چاروں سیٹوں پر بی جی پی کو ہار ملی ہے اس کے علاوہ منڈی لوگ سبا سیٹ پر قریب تیرہ ہچار بوٹوں سے یہاں پر جو ہے بی جی پی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ مارچل پردیش کی تین بی جی پی کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور تینوں سیٹوں پر کانگریس کو جیت ملی ہے اگلے سال بی جی پی کو جیت ملی ہے اس کی تصویر دیکھنے لگی ہے کیا ہوگا آنے والے وقت میں اس کے علاوہ اصم میں بی جی پی کو فائدہ ہوا ہے اصم میں بی جی پی گڑ بندن کو فائدہ ہوا ہے کیونکہ پانچ سیٹوں پر یہاں پر بھی چنابتا ہے تو یہاں پر بی جی پی کو جرور فائدہ ہوا ہے گڑ بندن کے طور پر فائدہ ہوا ہے کلے دم پر بی جی پی کو یہاں پر فائدہ نہیں ہوا ہے اس کے علاوہ راجستان میں کانگریس میں یہاں پر باجی مالی ہے اور کانگریس میں اصوک گیلوٹ مجموع تشکتی میں نظر آ رہے ہیں جس اکار کی افچنابت کی ریزلٹ رہے ہیں یعنی راجستان میں کانگریس کی بلے بلے رہی ہے اس کے علاوہ مرد پردیش میں صفرات سرکار کی بلے بلے ہے کیونکہ چار سیٹوں پر یہاں پر بھی افچنابتا ایک سیٹ یہاں پر لوگ سباؤ تین بدن سباؤ سیٹ ہے تین بدن سباؤ سیٹوں میں سے دو بدن سباؤ سیٹوں پر یہاں پر وی جی پی کی جیت ہوئی ہے ایک سیٹ پر کانگریس کیلئے جبکہ یہاں پر صفرات سرکار یہاں پر جو ہے افچنابت کے لیے یہاں پر تین میں سے دو اور ایک لوگ سباؤ سیٹ جیت حاصل کی اس کے علاوہ اگر بات کی تو ویہار میں جیڈیو کی جیت ہوئی ہے اس سے پہلے یہ اکڑے جڑول لگایا جاری تھی کہ انہوں نے کئی لالو فرساد جو ہے چنابی میدان موترے ہیں تو یہاں پر آر جیڈیو کو فائدہ ہوگا اور یہ ایک زیڈ پول میں بھی اکڑے آپ کو دکھائی تھی لیکن بتا دیں کہ آپ کو جیڈیو کی یہاں پر جیت ہوئی ہے اور یہاں پر کہہ سکتے دونوں سیٹوں پر جیڈیو کو جیت ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو سبی راجیو کیلئے جو یہاں پر انتیس ویدن سبا سیٹے اور تین لوگ سبا سیٹوں کی فائنل آنکھوں پر گوھر کریں تو اس میں کہینے کہیں بی جی پی کو جو گڑبندہ نے بی جی پی گڑبندہ نے جس میں پانچ سیٹے جو ہے اصن کی جوڑ دی جائیں تب بی جی پی گڑبندہ نے بارہ سیٹوں پر پہنچ رہا ہے جبکہ یہاں پر مدر پردیش میں بی جی پی کو فائدہ ہوا ہے اس کے علاوہ آنے راجیو پر اس میں اگر بات کریں تو میگالہ ہے یا پھر راجستان ہو یا مچال پردیش ہو یا پھر پشی بنگال ہو ایسے راتے رہے ہیں جی جہاں بی جی پی کو جم کا نقشان گئے کانگریس فلس کو نو ودن سبا سیٹوں پر جیت ملے جبکہ ٹی ایم سی کو چار اور آنے کے خاتے میں چار ودن سبا سیٹوں پر جیت ملے یہ آپ کو اکشناف کی زلٹ آپ کو فائنل لیے ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا کہ آنے والے وقت میں مہنگائی مددہ بننے والی ہے کیونکہ یہ صاف سنکیت ایمارچل پردیش میں ہار کے بعد یہاں پر ایمارچل پردیش کی مکمت نے دیا تھا کہ ہار کا مددہ جو بنا ہے وہ کوئینے کی مہنگائی کا مددہ رہا ہے اس قانون سے یہاں پر ایمارچل پردیش وی جی پی کو بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اگلے سال بیدان سفہ چناف ہونے ہیں تو کیا یہ مددے بننے والے ہیں کشانوں کا مددہ ہو یا پھر مہنگائی کا مددہ ہو پھر ان مددے ہیں یہ کیا ان چناب میں اثر ڈالیں گے جس میں یوپی چناب کافی مہتنون اترکھنڈ گواب منیپور اور پنجاب اور اس کے بعد ایمارچل پردیش اور یہاں پر گجرات میں بھی چناب ہونے ہیں تو ان پر اپنی رائے رکھ سکتے ہیں ملتے ہیں اور سا ٹک مہتنون بشلیشن کے ساتھ تب تک لئے جائیں جب آرد